آپ میرے پیچھے جو ایریا دیکھ رہے ہیں یقین مانیے یہ روڈ ہے چیہا پی ایم جی ایس وی کے تحت چار سال پہلے اس روڈ پہ کام شروع ہوا تھا کام شروع کیا ہوا تھوڑے سے پتھر آٹائے گئے اس کے بعد دسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن جیسے اس پروجیکٹ کو بھول ہی گئی جس کی وجہ سے یہاں کی دہات جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں کی جو باشندے ہیں ان کو کافی ساری دشواریوں کا سامنا ہے پی ایم جی بھائی کی سارک ہے ٹھیک ٹھیک کتنے ٹائم سے اس پہ کام شروع ہوا تھا اور کب بند ہوا چار سال پہلے کام شروع ہوا پچھلے سال جب وہ سلاب آیا اس کے بعد یہاں کوئی نہیں آیا اس میں گاڑی بھی نہیں آتی ہے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ کو بہت مشکل سے وہ اٹھا کے لئے جانا پڑتا ہے اس میں گاڑی چھاڑی چاٹ نہیں سکتی یہ بلکل خستہ سارک ہے جو زمین شمین تھی وہ چھین کی ہونڈیا سڑک ہی ایسی رہ گئی چھے ایسی سڑک نا اس کا کام کچھ نے لگایا کچھ کچھ کام نہیں کتنے لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر کتنے چولے ہیں تین سو چولے ہیں جنب تو آپ کسی آفیسر وغیرہ کے پاس ملنے گئے تھے ڈپٹی کے مشنہر کو بول دیا ٹھیک اور ٹھیکے دار وغیرہ وہ کہاں کا ہے اس سے کوئی بات ہوئی آپ کی ٹھیکے دار کھانا بالکا ہے ٹھیکے دار کو ہم نے بول دیا ٹھیک ٹھیک ایم ایل اے سے بھی بلوا دیا ہم نے لیکن یہاں کوئی نہیں آئے ٹھیکے دار وغیرہ کچھ نہیں آئے یہاں پہ تو آورا کے پاس میں بلکل گورنمنٹ کی ایک ہٹ بھی موجود ہے شاید فوریس ڈپارٹمنٹ کی وہاں وہ بائیڈ لائف کا ہے ٹھیک ٹھیک اگر وہاں پہ آفیسر وغیرہ آتے تو یہ اس راستے کا حال نہیں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جناب اور کے پاس فور بائی فور گاڑی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہمارے پاس گاڑی چھاڑی کچھ نہیں میں ٹھیک کلاس میں پڑھتا تھا یہاں بہت دیکھت ہوتی ہے چار سال ہو گئی سڑک کو کام لگائے ہوئے اس کو صرف فور دیا کچھ بھی نہیں کیا یہاں پتھری پتھر ہے ساڑھے تین کلومیٹر دور جانا پڑھتا ہے سکول میں کم سے کم چار گھنٹے لگتے ہیں مجھے وہاں کلر میں ایکزام تھا میں پہنچ نہیں سکا ایکزام کے ٹائم پہ میں پہنچ نہیں سکا وہاں بھی مانسٹروں نے مجھے بیجتی کی یا ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں کوئی بھی لڑکا سب نے چھوڑ دیا سکول پڑھنا ہے یا کوئی نہیں سکول پڑھ سکتا اب میں جاتا ہوں سکول پڑھنے کے لیے مگر میں ہی جانتا ہوں پڑھائی مجھ سے بھی نہیں ہوتی ہے کم سے کم آٹھ بجے کو میں گھر پہنچتا ہوں اس وقت سونا ہے مجھے یا یاد نہیں کرنا ہے صبح سات بجے کو نکلنا ہے تو پھر سکول میں ٹائم پہ ہوں پہنچتا ہوں یہاں بہت دکھت ہے سڑکی یہاں سڑک بنائی یہاں سڑک کا کام لگایا چار سال ہو گئی یہاں کوئی آتا ہی نہیں سڑکا اب نام ہی نہیں سڑکا لیتے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ دکان سے جانا ہے یہاں روڑ کوئی نہیں ہاں گوڑا پر جانا پڑتا ہے مطلب گاڑی ہو گیا رہا ہے کہاں روڑ نہیں گاڑی کہاں ہے تو اس روڑ پہ پہ پڑھا کس لئے کہاں لے جائیں گے موسم سرما آتے ہی بارش اور برب باری ہونے کی صورت میں اس راستے پر چلنا اور بھی زیادہ دشوار ہو جاتا ہے اب کنسلنٹ ایگزگیٹیو انجینئر آر این بی ڈپارٹمنٹ کو کال کر کے اس مسئلے کو فوری طور حل کرنے پر ان پر دبا ڈال سکتے ہیں میں شفات میر آورا نالا سے کشمیر انہرڈ کے لئے موسیقی